دوستو میں اس سے پہلے کی کوئی بات چیت شروع کروں تو میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور جو بیل ہے آئیکن ہے اس کو تھوڑا سا ٹچ کر دیجئے ہمارا جو آپ کو صرف اویر کرنے کا مقصد ہوتا ہے جو ہم آپ کو بیڈیو بنا کر دکھاتے ہیں اور ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جب علاقے میں کوئی سرکار کی طرف سے کام ہوتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دلچسپی لیں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھیں تاکہ جو پبلک کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ صحیح جگہاں پر جوج ہو سکے استعمال ہو سکے تو جو سڑک ہے سائد بارڈ نمبر 83 ہے جہاں پر تو جہاں پر جو سڑک 23 ستمبر سے پہلے شروع ہوئی تھی اب دو مہینے ہونے والے ہیں لیکن جہاں پر جہاں بجری وغیرہ جہاں ڈالی گئی ہے یہ دیکھ لیجئے اور سامنے سامنے جہاں پیڑ لگے ہوئے ہیں وہاں تک یہ سڑک ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈاؤن نیچے دسیارہ گراؤنڈ کی طرف یہ سڑک جاتی ہے اور اس کے اوپر اب آر سی سی کا جو ہے مکس ڈالا جائے گا تو ہم نے پہلے بھی جو ہمارے جہاں پر ایسی ہیں گگنیجہ صاحب ڈی جون کے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے بارڈ میں جو سڑک بن رہی ہے اس پر بورڈ لگا دیا جائے کہ ٹھیک ادار کون ہے کنٹریکٹر کون ہے جے ہی کون ہے ایس ڈیو کون ہے اور اس پر کتنی کوشٹ لگے گی اور کتنے سامنے میں یہ کام پورا ہوگا لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کون سنل صاحب انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ جہاں چھوڑا سا بورڈ لگا دیا جاتا تو پبلی کو پتہ جال جاتا کہ یہ جو سڑک بنتی ہے اتنے سامنے میں یہ پوری ہو جائے گی کیونکہ یہ تین چار یا ایک ہفتے گندر اندری یہ ساری سڑک جو کھوڑ دی گئی تھی مٹی بغیرہ جو ملو اٹھا کے جہاں سے ٹھیک ادار لے جاتے ہیں اور اس کے بعد دو دو مہینے کام لٹکا رہتا ہے مکشر کی گاڑی آئیں گی آر سی سی کی وہ ڈال کے چلے جائیں گی لیکن یہ صرف ابھی کنکریٹ سا بچھایا ہے مٹی میں اس کو رپیر کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر برسات کے پانی کی جو جالیاں بغیرہ لگا رکھی گئی ہیں تھوڑا سا یہ سڑکے حصہ ہے اور باقی تھوڑا سا نیچے جا کر اس سڑک پر کروڑ رپیہ خرچ آتا ہے پتہ نہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارے کانسلر صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں بیسے تو وہ ہمارے کو بھی وہ مان سمان کرتے ہیں ویڈیو کا خرچہ بغیرہ بھی ہم کو دے دیتے ہیں لیکن ہم نے ان سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو سڑک بنتی ہے یہ ٹھیکے دار کون ہے اس کے پاس کتنے شہر میں ٹھیکے لے رکھے ہیں اس نے جو چھوٹا چھوٹا جو کام ہوتا ہے یہ چار سے دن میں دس دن میں بھی کنکریڈ بچھا کے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے پہلے کئی دن جہاں ملوہ پڑا رہتا ہے دھیری دھیری گھر کے ملوہ ہٹ آتے ہیں اب کئی دن ہو چکے ہیں جہاں پر سیوریج کی جالیاں بغیرہ لگانے میں ہی جہاں تین تین مہینے لگا دیتے ہیں اگر یہی کام جلدی کیا جائے تو یہ پندرہ دن کے بیچ میں نہیں پڑ سکتا ہے اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں گگنیجہ صاحب سے بھی میر صاحب سے بھی کہ جہاں پر کنٹریکٹر کا نام ضرور لکھا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا کنٹریکٹر بنا رہا ہے پتہ نہیں کیوں نام چھپاتے ہیں کتنے لاک کی یہ کتنے کروڑ کی سڑک بن رہی ہے ارے عام جنتہ کو تو پتہ چلنا چاہیے اور اس کے بعد جنتہ بھی نہیں بولتی جنتہ جب تک نہیں بولے گی جنتہ کہتی ہمیں کہہ لینا جہاں دیکھیں جہاں سو پچاس جو گھر ہیں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب تک وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے جنتہ انٹرسٹ نہیں لے گی تو اسی طرح کھڑوں میں گرتے رہیں گے اسی طرح ٹھوکرے کھاتے رہیں گے اگر آپ نے سماج کو صدھارنا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو سرکار سے پوچھنا پڑے گا کہ جہاں جو آپ سڑک بنا رہے ہیں اس کا ٹھیک ادھار کون ہے کتنے سمیے میں پوری ہوگی کون سا میٹیریل اس میں لگایا جا رہا ہے ٹرک آئیں گے آرسی سے ڈال کے چلے جائیں گے ہماری میر صاحب سے ریکویسٹ ہے گگنیجہ صاحب سے ریکویسٹ ہے ایڈیو صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم جہاں پر بورٹو لگا دیجئے کہ اس پر کتنا خرچ آ رہا ہے ٹھیک ہے جنتہ نہیں بولتی جنتہ سو رہی ہے جنتہ کو کوئی مطلب نہیں ہے جنتہ کمجور ہے جنتہ میں واج اٹھانی کی حمد نہیں ہے لیکن کم سے کم سرکار کو تو چاہیے کہ جنتہ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں جنتہ کو بتا تو دیں کہ سرکار بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے تو جہاں پر بورٹ لگنا چاہیے تھا میں نے دیکھا دریسٹی کے پاس ہی رام سرنے کے پاس ڈاوروالی گلی ہے جو ایمیل سامے وہاں پر بورٹ لگا ہوا تھا آج ہی دیکھا میں نے ای جون میں بن رہی ہے کروڑ روپے کی سڑک بن رہی ہے تو اس پر بھی بورٹ لگنا چاہیے تھا اور ٹیم بھی لکھا ہونا چاہیے کیونکہ کھڑے تو کھو دیا جاتے ہیں جو کنکریٹ وغیرہ ہوتا ہے جو پرانی سڑکا ملوہ ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن دو دو مہنے تین تین مہنے سڑک پر ویسے ہی یہاں پر یہ جتنا بھی ہے مٹیریل پڑا رہتا ہے تو یہ تو پندرہ دن میں بھی سڑک بن سکتی تھی لیکن تین مہنے کا کیوں سمعہ دیا جاتا ہے اس سے بھی کم لیوٹ میں یہ سب تیار ہو سکتا ہے سیری پال سرما کے ساتھ کیامرہ مندل جیت